بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ صورت البلد کی آیات ہیں صورت البلد تو صورت البلد جو پوری کی پوری اصل میں ایک پہلوان کے لیے اتری ہے ایک پہلوان تھا عرب کے اندر بکہ کے اندر جس کا نام کلدہ تبنے اسید تھا کلدہ تبنے اسید بڑا طاقت و قوی ہے بڑا پہلوان تھا اس کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا تھا طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ غونٹ کے چمڑے یہ گیا ہے کہ چمڑے ایک اوپر کھڑا ہو جاتا تھا تو کئی کئی لوگ جو ہے کئی کئی لوگوں کا جم کھٹا بیس بیس تیس سیس لوگ جو ہے وہ اگر اس کے نیچے سے چمڑے کو کھینچنے کی کوششی کرتے تو اس کی چمڑے کو کھینچ نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ چمڑے کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نہیں نکال سکتے یعنی کھڑا ہوکے دبا لیتا ہے پیر سے تو اس چمڑے کو پہنچے اتری طاقت کا آنا ایسا تھا اور اس کی کوئی نیتی ابو اشد اشد سخت شدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی کہ تو اللہ کو ایک مان اور شرک کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک وطالہ آخر میں توی جنت عطا کریں گے اور اگر تو نے میرے پیغام کو نہ سنا تو جہنم کی آو اللہ اللہ کا آگ جس کے جس کے اندر فرشتے جو انڈیل انڈیل کے اندر جو پھینکتے انیس فرشتے جہنم کی اردگرد جو لوگوں کو آگ کے اندر ڈالیں گے آپ نے دعوت دی اس پر اس سے غستاخی سے کہا کہ آپ مجھے جہنم کے انیس فرشتوں سے ڈراتے ہیں انیس فرشتوں کی حقیقت کیا ہے میں الٹے ہاتھ سے ان کو دھکیل دوں گا کسی کے مجال ہے کہ مجھے پکڑ کے جہنم میں ڈال سکے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا انیس فرشتے یہاں تو سیکڑوں لوگ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے آپ انیس فرشتوں کی بات کرتے ہیں یہ بات اور آپ مجھے آپ مجھے جب وہ لالج دے رہے ایک بھاگ جنت کے بھاگ جنت کے بھاگ کی حقیقت کیا ہے میں لوگوں کے دعوتوں میں اپنی شاندیوں تقریبوں کے اندر اتنا پیسہ لٹاتا ہوں اتنا پیسہ لٹاتا ہوں اگر اس سارا پیسہ ہی کٹھا کیا جائے تو آپ کی جنت کی کوئی حقیقت ہی اس کے سامنے نہیں ہے غیرہ کوئی ایسی تقریبات بھی پیسے بہت خرچ کرتا تھا مالدار تھا اس لئے آپ مجھے اس کے لالج والے نہ دیں مجھے آپ کے جنت کے بھاگ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس یہ بہت مال ہے یہ بات کہی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری صورت بلد نادر فرما دی لا اقسم بحاظ البلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے گویا ہے کہ تین چیزوں کی قسم کھا کے بیان کر دیا لا اقسم بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی اس حال میں کہ اس مکہ کے اندر آپ ہیں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقریم کو اس انداز سے بیان کر دیا اے اللہ کہ اے میرے رسول تو اس مکہ کے اندر ہے تو اس مکہ کی قیمت ہے اس کا گوہ ہے کہ ایک مقام ہے لہذا اس مقام اور قیمت کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ تو اس مکہ کے اندر ہے اگر تجھے مکہ سے نکال دیا جائے ہٹا دیا جائے تو مکہ کی کوئی حقیقت نہیں جاتی تو گوہ ہے کہ اس مکہ کی روح اور جان ہے لا اقسم بحاظ البلد میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ تو خود اس مکہ کے اندر موجود ہو تو اس کی تقریم مڑ جاتی وہ والد یوں وہ ماں والد اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور قسم کھاتا ہوں اولاد کی گوہ ہے کہ اشارہ کر رہے ہیں اس پہلوان کی طرف کہ تو جب آج والد بن کے تکبر کر رہا ہے لیکن تو سوچ جب تو مولود تھا تو ولد تھا جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیری طاقت کہاں تھی تو یہ دودھ کون پلاتا تھا تو یہ دودھ کے پہچان کون کراتا تھا تیری قوت کا عالم کیا تھا تیری زوف ہی زوف تھا تیرے پاس تو نہ خود موت سکتا تھا نہ خود حق سکتا تھا نہ اپنا پشاپ پخانہ صاف کر سکتا تھا آج تو پہلوان بن کے تکبر کرتا ہے تو ولد اس ولد کا زمانہ یاد کر میں اسی زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری آج بھی وہی حقیقت جیسے اس وقت تو کمزور تھا آج رب زجلال کے سامنے اس سے زیادہ تو اسی طرح کمزور ہے البتہ تاقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا مشکتوں میں یہ انسان آسانی سے پیدا نہیں ہوا آج تو اپنی مشکتوں کا جو دعویٰ کر رہا ہے میں جہنم کے فرشتوں کو الٹے ہاتھ سے دھکیل دوں گا میں جہنم کے آگ کا مقابلہ کرلوں گا مجھے کوئی جنت کی ضرورت رہی ہے تو یہ جو تکبر کر رہا ہے تجھے پتا نہیں کہ تُو اس منزل تک پہنچا کیسے ہے تجھے پیدا ہوا بلکہ تیرا تیرا جو ہے وہ نتوہ رحم مادر کے اندر ٹھہرا اسی وقت سے مشکتیں شروع ہو گئی تھیں تیری ماں نے نو مہینے مشکت اٹھائی تُو نے خود اس کے اندر بند کوٹھری کے اندر مشکت اٹھائی ایک گوہ ہے کہ ناپاک خون پی پے کے تیری پروش ہوئی تُو ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا تیری بیبسی کا عالم تو یہ تھا اور پھر تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ تجھے کیسے بھلا چنگا پیدا کر دیا تیرے اندر تُو مجال نہیں تھی کیونکہ اپنی قدر و طاقت سے تنگ راستے سے پیدا بھی ہو سکتا تیرا وہیں دھون دھون گھوڑ جاتا تیرے گلے میں اسی وقت جو ہے وہ بند پڑ جاتا لیکن یہ ہماری قدرت تھی کہ ہم نے اس تنگ راستے کو تیرے لیے آسان کر دیا تجھے پیدا کر دیا اور جب تُو پیدا ہوا تو بیبس زمین پہ تڑ بھرا تھا پھر کس طریقے سے ہم نے تیری پروش کی کیسے تیرے ماں باپ کی دل میں رحم ڈالا اور تیرے زوف کو طاقت سے بدلا ماں نے تجھے دودھ پلایا باپ نے تجھے شفقت کی دائیں بائیں والوں نے تیرے صحیح دردیاں کی یہاں تک یہ منزلیں تیر کرتے 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 آج تُو ابو الاشد پہلوان بن کے اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا کوئی کہ پوری صورت اُو ظالم کے لئے اتنی جو غفلت و تکبر کی وجہ سے خدا کے سامنے متکبر بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کے کلمات کہنے لگا تھی وہ شخص اس پر یہ آیات اتنی ہیں یہ اس لئے فرمایا تب ہی بعض مفسر فرماتے ہیں کہ لقد خلقل انسان فی قبد کہ مشقتوں میں انسان کو پیدا کی ہم نے تو قبد سے مراد بچے کے دانت نکلنے کا زمانہ ہے جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے کتنی بیچینی کتنی تکلیف کسی بچے کی آنکھی آ جاتی ہیں کسی بچے کو ڈائریہ ہو جاتا ہے اور کسی بچے کو بخار ہو جاتا ہے ماں ترپتی ہے کبھی اس کے مسرور پر شہد لگاتی ہے کبھی کوئی سوہگہ لگاتی ہے کیا کیا ٹوٹکے کرتی ہے ڈاکٹر کیا کیا چیزیں دیتے ہیں فرمائے دانت نکلنے کا زمانہ اتنا سخت ترین زمانہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ تڑپ تڑپ کے اپنی لمحے گزارتا ہے لیکن اس کے درے اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ دانت نکلنے کے تکلیف کو راہ سے بدل سکے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابوالعشد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو ظالم جب تیرے دانت نکلنے کا زمانہ تھا تو اس تکلیف کو تو روک نہیں سکا آج تُو انیس فرشتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہو رہا ہے تیری مجال کیا ہے تیرے سامنے تُو انیس فرشتوں کی کوئی قیمت رہی جبکہ دانت نکلنے کے زمانے میں جب تُو تڑپ تھا تھا تو کیا کر سکا تھا کچھ بھی نہیں کر سکا کہا کہ بلکل اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے انیس تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے فرشتے کے ہوا بھی تجھے لگی تو پلٹیاں کھاتا ہوا گئے رہے گا تو یہ خبر کیا ہے تو گوہ ہے کہ یہ صورت پوری اس ابو الاشید کو تنبی کر رہے ہیں اور ابو الاشید کے رستے پر آئی تک بھی جو متکبرین سب کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تنبی کر رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی بات کہتا ہے میں نے مال بڑا خرچ کیا ہے مال خرچ کیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا حسبو اللہ یقدر علی احد کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا میں مجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا انہی فرشتوں کے کوئی حقیقت نہیں اللہ نے تنبی کیا تیری کوئی حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ فرشتیں جب تجھے قابو کرنے لیں گے تیری مجال ہی نہیں ہے اسی طرح فرمائے اور تو مال خرچ کرتا ہے اور یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے میں نے خزانے کے خزانے مال کے خرچ کیے ہیں تقریبات میں خرچ کیا ہے دعوتوں میں خرچ کیا ہے اتنا خرچ کیا ہے کہ اگر وہ کٹھا کیا جائے تو تیری جنت کی کوئی حقیقت نہیں یہ تقبر کی بات کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے آیا حسبو علم یارہو آہد کہ تیرے اس مال خرچ کرنے کو کوئی دیکھ نہیں رہا رب زلجل دیکھ رہا ہے تو مال جائز خرچ کر رہا ہے یا ناجائز خرچ کر رہا ہے یا اس کو کلکولیٹ اگر کریں تو جنت کی قیمت بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سب چیزیں نوٹ کر رہا ہے تو سمجھتا ہے تیرے مال کے خرچ کا پتہ نہیں اس کو سب پتہ ہے یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں علم نجع اللہ اینینی و لیسان و وشفتائی کیا کیا اللہ تبارک و تعالی کیا ہم نے کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اس کو ہم نے زبان نہیں دی اس کے ہم نے دو ہونٹ نہیں دی یہ فرماتا اب یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو دو آنکھیں دی ہیں اس کو ہونٹ دی ہیں اس کو زبان دی ہیں عبداللہ بن عباس عزی اللہ و تعالی فرماتے ہیں اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے زوفر کمزوری کو ذکر کر رہے ہیں یہ انسان اتنا کمزور اور ضعیف ہے اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و انہت اور گائیڈس کے بغیر پیدا ہونے کے بعد یہ اپنے خوراک کے لئے دودھ بھی نہیں پی سکتا اور جب یہ دودھ پیتا ہے اپنے ماں کی چھاتیوں سے یہ اس عنوان کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی فرماتے ہیں جب بچہ ماں کی چھاتی سے مو لگا کے دودھ پیتا ہے دودھ پیتا ہے تو اس وقت اس ماں کے چیرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار دیکھتا ہے اس کے دودھ کون پیلا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جن آنکھوں سے تو وہ ماں کو اس وقت دیکھتا ہے کہ یہ پیلانے والی کون ہے اور جن ہنٹوں سے اس پستان سے دودھ کو چوستا ہے اور زبان سے دودھ کے ذائقہ محسوس کر کے حلق سے نیچے اتارتا ہے فرماتے ہیں وہ تیری زوف کا عالم ہے اس زوف کی عالم میں اللہ تبارک و تعالی تیری تربیت کر رہے ہیں تجھے پال رہے ہیں اور آج تو اگر بڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے باہر کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی اللہ کی قدرت میں ہے جیسے اس وقت تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور دیکھ دیکھ کے اس سے دودھ پیتا ہے فرمائے کہ بس یہی وہ تجھے نصیت ہے اس کمزوری کی عالم میں تو گویا کہ اپنی امہ کو دیکھتا تھا اور امہ کو دیکھ دیکھ کے دودھ پیتا تھا اور دودھ کا لطف لیتا تھا اپنی جان اور امان کی فکر کرتا تھا فرہا بلکل اسی طریقے سے آج تو بڑا ہو گیا ہے اب تمہیں اپنے ربا کو دیکھ اپنے ربا کو دیکھ دیکھ کر دنیا کی نعمتیں جو تجھے عطا کیے ہیں ان دنیا کی نعمتوں کا لطف اٹھاتا رہے دیکھیں تو اس لطیف کو دیکھتا رہے لطیف کو دیکھ کر تو دنیا کی نعمتوں کا لطف اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے تجھے دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے یہ وہ حقیقت تھی اس لئے فرمایا کہ اس لئے کہ جیسے تو دنیا میں ماں کو دیکھتا تھا ایسے اب نعمتوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے ربا کو دے کہ میرے رب نے یہ ساری کے ساری نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اور آج میری حالتی کہ میں متقبر کروں میں اس کے حکم کو حکم عدولی کروں میں جو ہے وہ اس کے بھیجے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نصیت کو ٹھکڑا ہوں نہیں نہیں یہ تجھے زیبا نہیں ہے تیرے میں وہ طاقت نہیں ہے تاب نہیں ہے کہ تُو اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکے لہٰذا جیسے تُو اس وقت جو ہے وہ بے بس ہو کے نعمتوں سے فیدہ اٹھاتا تھا آج بھی بلکل اسی طریقے سے تو اپنے ربا کے سامنے چھکے چلے چلے گا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا میں تجھے کامیاب کر دیں گے اور آخر پر تیلے جنت آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ حقیقت بتائی علم نجی اللہ وعیدہ